بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد تر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کل خبر آئی تھی بغلان صوبے سے جو پنشیٹ سے ملہکہ ہے اور بتایا یہ گیا تھا کہ طالبان کے خلاف مسلح جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تین زلوں کے اوپر جو ان کے سابق وزیر دفاع ہیں جرل بسم اللہ محمدی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان سے یہ علاقے واپس لے لئے گئے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب لوگ طالبان کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے بھی اس بات کو نہیں گزرے کہ طالبان نے بڑا آپریشن لانچ کیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اوپریشن کہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اور اس دوران نہ صرف طالبان ان علاقوں کے اندر گھس گئے ہیں اور جن علاقوں کے اندر بغاوت کا کوئی انصر موجود تھا بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے جو باغی ہیں وہ طالبان نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے صرف مارنے کا دعویٰ نہیں کیا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اس بار طالبان کی حکمت عملی بہت کامیاب ہے انہوں نے اگر آپ نے کل دیکھا ہو تو عبداللہ عبداللہ نے پنشیر کے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے لگتا یہ ہے کہ عمراللہ صالح کا جو انجام ہے وہ قریب ہے کیونکہ احمد مسود نے طالبان کو ضرور ایک امن کے لیے پیغام بھیج دیا ہے اور اسی سلسلے میں عبداللہ عبداللہ نے ملاقات کر کے پنشیر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پھر ایسے میں عشف غنی کے بھائی کا آج پھر ایک بیان آیا ہے جس میں انہیں نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں انہیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر دینا چاہیے ہم سب کے مفاد میں ہیں اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کابل ائرپورٹ کے لیے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز اس ائرپورٹ کو بند کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم فردر جو باہر لوگ ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیں گے جو اندر موجود لوگ ہیں ان کو ایبیکویٹ کریں گے اب ہمارے پاس اطلاعات یہ آئی ہے کہ وہاں پہ بھگدر مچی ہے افغانستان کا جو سابق آرمی چیف ہے جنرل یاسین زیا وہ منظر عام پر آ گیا ہے جنرل یاسین زیا کو آخری لمحے ہٹا کے جو اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے تبدیلیاں کی تھی اس نے آج آکے ایسے انکشافات کیے ہیں ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا کیونکہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے پاس ساری انٹیلیجنس ہوتی ہے ان تمام چیزوں تک معلومات ہوتی ہے جو کئی سیاسی لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی اور عام شہریوں کی تو وہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی اچھا اس سلسلے میں اس نے آج آرمی کے اندر کے راز بتائے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے اور پھر اشرف غنی نے کیا کھیل فوج کے ساتھ کھیلا اور اشرف غنی نے آخری لمحے فوج کے ساتھ کیا جھوٹ بولا ہے وہ بھی اس نے آج سارا بتا دیا اچھا اس کے علاوہ جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو بوش اور ٹونی بلیر یہ سارے موجود تھے ٹونی بلیر آج منظر عام پہ آیا ہے اور اس کا بیان افغانستان کو لے کے لگتا ہی ہے اس کو سب سے زیادہ ہمدردی افغانستان کے ساتھ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ آگ لگی اور اتنے لوگوں کی جان چلی گئے اچھا اور اس میں ایک اور جو کابل کے عام شہری ہیں جو عام افغان ہیں ان سے متعلق بھی ہم آپ کو خبر دیں گے کہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ کابل شہر کے اندر اس وقت قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں بینکس آٹھ میں نو میں روز بھی نہیں کھل سکے لوگوں آٹ آف کیش لوگ بھی ہو چکے ہیں صرف ایٹی ایم مشینز نہیں ہیں تو طالبان کو اس سلسلے میں ضرور کام کرنا ہے طالبان نے ایک ضرور اور اچھا کام کیا ہے جس پہ انہوں نے اعلامیاں جاری کر دیا ہے کہ سکول اور کالیجز وہ کھولنے جارے ہیں بہت اچھی بات ہے تعلیم جاری رہنی چاہیے تعلیم کا سلسلہ بحال ہونا چاہیے لیکن یہ مسئلہ بھی بہت ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ ایک تو انہوں نے اپنے کابل کے لیے گورنر کا اعلان کر دیا دوسرا یہ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ان کے کمانڈرز ہیں جو جتنے صوبائی گورنرز سابق ہیں جو شبغانی کی گورننٹ کے اندر کام کرتے ہیں بیس سے زائد تعداد ہے کچھ تو فرار ہو گئے یعنی چوندیس صوبے ہیں تو اس میں سے جو بیس سے زائد صوبائی گورنرز ہیں ان کے ساتھ طالبان ملاقات کرنے جا رہے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا تو چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا خبر کا بیگرونٹ بتا دینا چاہتا ہوں بگلان صوبہ پنچ شیر کے ساتھ لگتا ہے اور پنچ شیر کو مرکز بنایا گیا کہ یہ اب گڑ بنے گا اور احمد شیعہ مسود کی طرح یہاں پہ امراللہ صالح اور احمد شیعہ مسود کا جو بیٹا ہے احمد مسود وہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک ایسا تحریک چلائیں گے کہ طالبان کے لیے مشکل ہو جائے گا سنبھالنا لیکن جب آپ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور جو ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا کیونکہ ماضی کے افغانستان اور آج کے افغانستان میں بڑا فرق تھا طالبان کے سٹیٹیجی میں بھی تبدیل یہی طالبان نے کیا کیا کہ انہوں نے پنچ شیر جس طرح کابل کو انہوں نے فتح نہیں کیا تھا اور کابل کے آس پاس گھیرہ ڈال لیا تھا اس طریقے سے انہوں نے پنچ شیر کے آس پاس گھیرہ ڈالا ہوا ہے کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہاں پہ کوئی گڑ بڑ ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کی سپلائی لائن کاٹ کے تھگ قرار دے چکا اچھا اب بغلان کے تین جو زلے تھے پھلے حصار دے سلا اور کسان یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کل اطلاعات آئی تھی اور یہ ان کے سابق وزیر دفاع کا دعویٰ تھا کہ ہم نے طالبان سے لے لیے اس کے بعد طالبان نے جیسے ہی انہوں نے احمد مسعود کا پیغام ملا کہ وہ امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے کچھ گرنٹیز دینا چاہتا ہے اس کے بعد انہوں نے آج بغلان کے اندر طالبان نے بڑی کاربائی کیا اور بغلان کے اندر وہ جو وادی اندراب ہے اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور زلہ بنو کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس آپریشن کے دوران ہماری طلاعات کے مطابق درجنوں ایسے باغی جو طالبان کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا چاہتے تھے وہ مارے گئے ہیں اس میں بہت سارے وہ لوگ تھے جن کا تعلق افغانستان سے نہیں تھا اور ان میں سے وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں اور زندہ گرفتار کر لیا ہے اور طالبان نے کنوے کیا کہ کوئی ریزسٹنس ریزسٹنس سے مراد ان کی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی اچھا اب آپ کو میں کابل ائرپورٹ کے متعلق بتاؤں تو کابل ائرپورٹ کے اوپر ایویکویشن جاری ہے لیکن صورتحال بہت خراب ہے خراب اس لیے ہے کہ جل بازی کے اندر جب کام ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں بھگدر اور افراد افری کے دوران سات افغانیوں کی جان چلے گئی وہ بچاروں کو پہلے امریکی بمباری کر کے مارتے تھے اب اس طریقے سے مار رہے ہیں اور برطانوی فوج کہے جس کے بعد طالبان جو ہیں وہ ایکشن میں آئے ہیں اور طالبان نے کہا ہم تو لوگوں کو جانے دے رہے ہیں ہم تو سیکیورٹی پروائیڈ کریں اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ وہ مرنے کے لیے امریکیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں جس کے بعد طالبان اب حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے اس روڈ کے اوپر اور ائرپورٹ کے آس پاس جہاں پہ یہ لوگ آ جا رہے ہیں اس کے اردگیت انہوں نے سختی کر دیا اچھا اب چلتے ہیں جنرل یاسین زیا جو افغانستان کا فارمر آرمی چیف ہے اس نے آتے ہی سب سے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ جناب ہمیں سیاسی شکست ہوئی ہے ہمارے جو سیاسی قائدین تھے وہ ڈرپوک اور بجدل تھے وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکے پھر کہا کہ آرمی کے اندر تو کوئی سٹرکچر قائم ہی نہیں کیا گیا جس کی بنیاد کے پر وہ طالبان کا مقابلہ کرتے اور پھر کہا کہ اشرف غنی ہمیں سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے پولٹکس کے لیے استعمال کرتا ہے پھر یہ کہا کہ جناب افغانستان کی فوج کے اندر اگر میرٹس کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوتی تو پھر آپ ہم سے بات کرتے ہیں جب آپ نے میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہی نہیں کی تو پھر آپ کیسے پھر انہوں نے کہا اور بڑا جھوٹ بے نکاد جس طرح سے اشرف غنی نے کہا کہ میری جان کو خطرہ تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس مکمل اطلاع تھی صدارتی محل کو کوئی تھرٹ نہیں تھا اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس کو ملک نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس کے ملک چھوڑنے سے ہمائیں جو شرمندگی ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اچھا ٹونی بلیر جو ہے وہ میدان میں آیا ٹونی بلیر وہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے افغانستان کی تباہی کی بنیاد رکھی اور کہہ رہا ہے امریکہ کا اہمکانہ فیصلہ ہے چھوڑ کے جانے والا ہمیں افغانستان کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یعنی ہمیں مزید رہ کے ان کا قتل عام کرنا چاہیے تھا لیکن اس سے ہٹ کے طالبان کو کچھ فوری طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہم بنانے جا رہے ہیں گورنمنٹ کا اعلان ہونے جا رہے ہیں انکلیوسیف گورنمنٹ ہوگی لیکن کابل سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں انفلیشن ریٹ بہت اوپر چلا گیا جس سے عام افغانی متاثر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بتائی گیا کہ بینکس کھولنے کا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہم نے پہلے بھی اس کو پر بات کیا اور آج پھر کر رہے ہیں کہ کابل کے اندر بینکس اس لمحے تک بھی بند ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ ہے سکول کورجز کھولنے کا اعلان ضرور کر دیا گیا اور ایک اور جو اچھی سٹیبلیٹی سے ریلیٹڈ خبر ہے کہ طالبان نے کہا کہ ہم جو فارمیٹ گوانرز ہیں پروونسز کے بیس ان کی تعداد بتائی گیا ان سے مل کے ہم چاہیں گے جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کام کرنے چاہتے ہیں زبردستی نہیں کریں گے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ سب کو آن بورڈ لینا